بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیات جماعت ہفتم اور اس کا باب اول جو کہ سبق نمبر ایک اشارہ چار جو متعلق ہے حدیث نوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیکچہ نمبر ایک میں خوش آمدید عزیز صلی اللہ علیہ وسلم آج کے جو حاصلات کے تعلوم ہیں کہ سات مستند احادیث مبارکہ مات جماعت سمجھ کر پڑھ سکیں روز مرہ زندگی میں ان احادیث کی تعلیمات پر عمل کر سکیں دوسری یہ صلاحیت ہے اور پہلی یہ سات احادیث ان کو ہم نے ترجمہ کے ساتھ سمجھنا ہے اور پڑھنا ہے اور ان کے مطابق ہم نے روز مرہ زندگی میں عمل کرنا ہے حضیٰ طلعہ اکرام قبل اس پڑھائی کے آپ کے پاس دو سوالات ہیں کیا آپ ہر روز تیس سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں اصول علم کی خاطر آپ نے سفر کیا ہے یہ سوال ہے آپ کا حدیث نمبر دو سے کیا زکاة سے مال میں کمی واقع ہوتی ہے یہ دو سوالات آپ کے حدیث نمبر ایک سے ہیں اور یہ سوال ہے آپ کا اگلے لیکچر کے لیے تاکہ آپ ذہنی طور پر امادہ ہو سکیں کہ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے وہ حصول علم کے لیے ہیں میں سازر کرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں قبل اس پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات طالبہ سے معلوم کریں پھر ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف عزیز صلوہ اکرام امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی امدان داز میں ان سوالات کے جوابات اپنے اپنے سازہ اکرام کو دیے ہوں گے اب ہم چلتے ہیں حاصلات تعلم کی تفہیم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی خرچ کرتا ہے اپنے اہل و ایال پر اور وہ یہ امید رکھتا ہے کہ اس کا عجر اسے ملے گا تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے یعنی کہ انسان کے لیے سب سے بہترین جگہ جو خرچ کرنے کی ہے وہ اس کے گھر والے ہیں اس کی اولاد ہیں اس کے والدین ہیں اگر تو ان کی ضروریات پوری ہیں ان کو وافر دیا جا رہا ہے اس کے بعد آپ باہر خرچ کریں وہ عزیز رشتہ دار ہو سکتے ہیں یا کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن گھر والوں پر خرچ کرنا یہ بھی ایک افضل عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ دعا ان میں سے ایک فرشتہ یعنی کہ ایک کے لیے دعا کہتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہترین بدلہ اطا فرما یاد رکھیں دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان میں سے ایک دعا کرتا ہے کہ اللہ جو خرچ کرتا ہے تو آپ ان کو بہترین بدلہ دے دیں آپ فرما دیں اور جو دوسرا فرشتہ وہ بدعا کرتا ہے اے اللہ روک کر رکھ دے روک دے اس کے مال کو جو تری راہ میں خرچ نہیں کرتا تو دو فرشتہ ایک دعا کرے گا اور دوسرا بدعا کرے گا اب یہ آیا کہ ہم نے کس فرشتے کی دعا یا بدعا لینی ہے اگر تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو یقینا ہمارے لیے وہ فرشتہ دعا کرے گا اور اگر ہم نہیں خرچ کریں گے اگر ہم اپنے مال کو محفوظ رکھیں گے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا کسی غریب مسکین کو نہیں دیں گے زکاة صدقات و خرات نہیں کریں گے تو یقیناً اس فرشتے کی بدعا پھر ہمارے لئے لازم آئے گی اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین برحق ہیں یاد رکھیں تو مال کو روکنے سے اس میں برکت نہیں ہوتی اس میں الٹا جو ہے وہ فرشتوں کی بدعا شامل ہو چکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوتا ہے اور دنیا کی جو حلال و حرام کی جو ہم تمیز نہیں کرتے وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں صدقہ ہمارے مال کو پاک کر دیتا ہے خرچ کرنے کی ترتیب کیا ہے یسعلونک ماذا ینفکون قلما انفقتم من خیر فلی الوالدین تو آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے آپ فرما دیجئے جو تم خرچ کرتے ہو اچھائک پر تمہیں والدین ہیں اقرابین ہیں یتیم ہیں مساکین ہیں اور مسافر ہیں آپ جو بھی اچھا کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے بخوب دیکھنے والا ہے اس کا علم رکھنے والا ہے تو سب سے پہلے والدین ہیں آپ کی کمائی پر سب سے پہلا حق والدین کے اس کے بعد آپ کے عزیزی رشتہ دار اور اس کے بعد یتیم ہیں اور اس کے بعد مساکین ہیں اور اس کے بعد مسافر ہیں تو یہ پانچ لوگ جن کو جن الفاظ کو میں نے انڈرلائن کیا آپ نے ان کو غور سے دیکھ لینا ہے اور یہ ترتیب ہمیں قرآن مجید نے بتائی ہے حزیز صلی اللہ علیہ وسلم کتاب موجود جو اقتباس ہے حدیث نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انفق یا ابن آدم تو خرچ کر تو خرچ کر میرے بندوں پر انفق یا علیہ کا تجھ پر خرچ کیا جائے گا یہ حدیث قدسی ہے اور حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو منصوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اسے حدیث قدسی کہتے ہیں اور یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تم میرے بندوں پر جو مظلوم ہیں جو یتیم ہیں مسافر ہیں مسکین ہیں غریب ہیں ان پر خرچ کر تجھ پر خرچ کیا جائے گا اور اگر تو خرچ نہیں کرے گا تو یقیناً تیرے مال کے اوپر بھی سختی آ جائے گی محفر تو ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی پیسہ تو ہوگا لیکن انسان کو خوشی اور اتمنان نہیں ہوگا تو یقیناً اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے فرشتوں کی دعا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراوانی ہوگی اور دنیا میں بھی لوگ آپ کا احترام کریں گے لوگ آپ سے عزت اور احترام سے بات کریں گے اور اس سے ایک معاشی ایک جو پیہ ہوتا ہے ملکہ وہ بھی گردش میں رہتا ہے مال ایک ہاتھ میں رکھتا نہیں ہے تو ملک جو ہے وہ ترقی کی طرف گانزن رہتا ہے تو ہمیں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم ہمارے اوپر مزید خرچ کرے عزیز طلبہ اکرام حدیث کے بعد اب آپ کے لئے سرگرمی یہ ہے کہ طلبہ حدیث نمبر ایک سے کم از کم تین نکات بند کریں آپ نے وہ تین نکات نکالنے ہیں جو ملک کی غربت کے صد باب میں معاون ثابت ہوں کہ اس کے ذریعے ملکی جو غربت ہے اس کا خاتمہ ہو سکے ہر وہ انسان جو آج مانگنے پر مجبور ہیں جو سفید پوش لوگ ہیں ان کے اخراجات اور ان کے ضرورتیں ان کے وسائل مسائل ہر ایک چیز کو پورا کیا جا سکے تو آپ نے کم از کم تین نکات ایک جیسے نہ ہوں ہر طالب علم الگ الگ نکالیں تو میں سازر کرام سے گزارش کروں گا کہ جلدی سے کمرہ جماعت میں اس سرگرمی کو مکمل کروائیں پھر ہم چلتے ہیں لیکچر کی طرف حضیر صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے کہ آپ نے بڑے ہی انداز میں اس سرگرمی کو مکمل کیا ہوگا اور آپ نے یقیناً اس کی روشنی میں وہ تین نکات کلم بد کیے ہوں گے جو ملک کی غربت کو ختم کرنے میں معاون ثابت ہوں گے عزیز طالب علم اکرام اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے اور گھر کا کام یہ ہے کہ طالبہ والدین کی مدد سے خرچ کرنے کی ترتیب پر نوٹ کلم بند کریں کہ آپ نے یہ ایک نوٹ لکھنا ہے کہ خرچ کن لوگوں پر کرنا ہے آیا کے والدین ہے بیوی ہے بچے ہیں بھائی بہن ہیں قریبی رشتہ دار ہیں یتیم ہیں مسکین ہیں مسافر ہیں جو بھی ہے تو آپ نے اس کی ایک فیرست ایک لسٹ بنانی ہے اور بقاعدہ ایک مضمون تحریر کرنا ہے اور نکاح تحریر کر کے آپ نے دوستوں کو ارسال کرنے ہے تاکہ وہ بھی اس سے مزید استفادہ حاصل کر سکیں اب ہم چلتے ہیں عادت کی طرف آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھا کہ اے ابنی آدم اگر تو بندوں پر خرچ کرے گا تو تجھ پر خرچ کیا جائے گا خرچ کرنے والوں کے لئے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں خرچ کرنے میں پہلے والدین پھر قریبی رشدہ دار پھر یتیم اور مساکین اور پھر مسافر ہیں عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اکرام اب ہم چلتے ہیں اختتام کی طرف آج ہم نے حدیث نمبر ایک کو پڑھا انشاءاللہ کالا ہم حدیث نمبر دو کو پڑھیں گے لیکچر کے آخر میں آپ کے لئے لیسن پلان اور ورکشیٹ ہے جس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر کے مزید اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ